لوگتنتر خطرے میں ہے یہ تو جنتہ فیصلہ کرے گی لیکن کیا آروند کے زیوال کی صحت کو تیہار میں خطرہ ہے اب یہ جاننے کی کوشش خطرہ اس خبر کے کیندر میں شگر, ڈائیبٹیز, وزن, ہنسولن, انجیکشن اور ڈائیٹ جیسے شبد ہیں یہ وہ شبد ہیں جو اس وقت یہاں پر اردگرد منڈران ہیں ذرا تصویروں کو دیکھ گئے تھا تیہار جیل میں آروند کے زیوال کو آج تین دن ہو چکے ہیں گرفتاری کے خلاف ان کی یاچکہ پر آج دلی ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی یہ اپ ڈیٹ زرہ دھیان سے دیکھیں کورٹ میں دونوں پکشوں کو سننے کے بعد فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے لیکن کیزیوال کی صحت کو لے کر عام آدمی پارٹی اور تیہار جیل پر شاہ سنام نے سامنے ہیں صحت پر سنگرام کی شروعات آج صبح نو بچ کے 48 منٹ پر ہوتی ہے جب دلی سرکار میں منتری آتشی میڈیا پر کیزیوال کی صحت سے جڑا یہ پوسٹ کرتی ہے سوشل میڈیا آرون کیزیوال سیویر ڈائیبیٹک ہے یعنی گمبی روپ سے ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں سواست کی سمسیاؤں کے باوجود ویدیش کی سیوہ میں 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں گرفتاری کے بعد سے اب تک آرون کیزیوال کا وزن ساڑھے چار کلو گھٹ گیا ہے یہ بہت چنتہ چلائے اس پوسٹ کے قریب سوا گھنٹے بعد وہ پریس کانفرنس کرنے میڈیا کے سامنے آتی ہیں پوسٹ میں لکھی باتوں کو دہراتی ہیں اور ایک ایک چیز پر کلاریفیکیشن دیتی ہیں جب سے اروند کیجریوال جی کو بھارتی جنتہ پارٹی شاسد کے اندر سرکار نے گرفتار کیا ہے ان کے سواست پر ایک زبردرست خطرہ منڈرا رہا ہے جب وہ ایڈی کی کسٹڈی میں تھے تو تین بار ان کا شگر لیول گرا ایک بار ان کا شگر لیول فورٹی سکس تک پہنچ گیا جو کسی بھی ویکتی کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے اروند کیجریوال جی کا پچھلے بارہ دن میں سارے چار کلو وزن گھٹ گیا ہے ایک ڈائیبیٹیز کا پیشنٹ ہوتے ہوئے اتنے کم سمیے میں اتنا زیادہ وزن گھٹنا کئی پرکار کی کامپلیکیشنز پیدا کر سکتا ہے آتشی نے دعویٰ کیا کہ پچھلے بارہ دنوں میں اروند کیجریوال کا وزن سارے چار کلو گھٹا ہے بارہ دن میں سارے چار کلو وزن گھٹنا بہت چنتا جنک ہے اگر یہ بات سہی ہے تو اروند کیجریوال کو 21 مارچ کے دن ایڈی نے کسٹڈی ملیا تھا 28 مارچ کو چار دن کے لیے ان کی ایڈی ریمان بڑھا دی گئی اس کے بعد ایک اپریل سے وہ تیہار میں ہیں 21 مارچ سے اب تک 3 اپریل تک کل ملا کر چودہ دن ہوتے ہیں یعنی آتشی کے دعویٰ کے مطابق تیہار میں جانے سے پہلے سے ہی ان کا وزن گھٹنا شروع ہو گیا ایسا نہیں ہے کہ تیہار جانے کے بعد ان کے وزن میں کمی آئی ہے آتشی کے دعویٰ پر تیہار جیل پرشاسن نے اروند کیجریوال کی صحت پر سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے آئیے اب یہ دیکھتے ہیں اس کے مطابق فیکس دیکھتے ہیں ایک اپریل کو تیہار آنے پر اروند کیجریوال کا دو ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا ان کے سبھی ضروری پیرامیٹرز سامانے تھے ساتھی جیل آنے کے بعد سے لے کر اب تک آج تک مطلب ان کا وزن 65 کلو پر ہی بنا ہوا کوٹ کے آدیش کے مطابق انہیں گھر کا کھانا دیا جارہا ہے کیجریوال کے سبھی پیرامیٹرز سامانے ہیں سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہی تیہار جیل سوتروں کی طرف سے اروند کیجریوال کے وزن شگر اور بلڈ پریشر پر بڑی جانکاری تھی گئی ہے یہ جانکاری ایک اپریل سے آج تین اپریل تک ہے دھیان سے دیکھیں تیہار جیل سوتروں کا دعویٰ ہے کی ایک اپریل کو اروند کیجریوال کا وزن 65 کلو تھا یہ دیکھیں فیکٹس جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں شگر قریب 139 جو کی اباب نارمل بی پی یعنی بلڈ پریشر کی ریڈنگ 120 بائی 82 تھی دو اپریل کو وزن 65 کلو شگر کا لیول پہلے 182 پہنچ گیا یہ سٹریس ڈائیبیٹیز تھی یا ادر ویزنز اس کے بعد 160 ریکارڈ ہوا بی پی 121 بائی 83 تین اپریل کو بھی اروند کیجریوال کا وزن 65 کلو ہی ہو تھا شگر لیول 140 اور بی پی 116 بائی 82 اب اس جانکاری پر آتشی کا بیان ہے کہ ایڈی نے جس دن کسٹڈی ملیا تھا اس دن کے ایڈیوال کا وزن ساڑھے 69 کلو تھا اب 65 کلو ہے یعنی ساڑھے 4 کلو وزن کم ہو گیا